قرآن ہوا جسمی ناظر پھر لوٹ کے گھوں میں ہی مانا قرآن پاک کی تلاوت کی تکمیل بات ہوئے ترجمے کی تکمیل انشاءاللہ آج ہو جائے گی تراوی کی تکمیل ہو روزے کی تکمیل ہو فرحماری تکمیل نحمده ونصلي ونصلم على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها المزمی لکم اللیل الا کليلا نصفه نصفه ومن کس منه کليلا اعوذر علیه وردد الكرآن تأثیلا صدق اللہ مولانا عزیم اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم انتیس ماں پورا سورہ مزمیل شروع ہوتی ہے مزمیل کا معنی ہوتا ہے چادر اور کے لیٹ جانے والے ہیں جب آپ پر پہی پہلی وحی آئی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوئی آپ غار سے باہر آئے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اپنی اسی شکل میں دیکھا اور انہوں نے جس کا ذکر آگے اگلے پارے میں آ رہا ہے تو سردی سی لگ گئی پریشانی سی ہو گئی دھر آئے مجھے کب چادر اٹھا دو بہی سردی لگ رہی ہے تو وہی آئیں چادر لپیڑ کر لیٹ جانے والے اٹھیں اور رات کو عبادت کریں آدھی رات یا آدھی سے کم یا آدھی سے زیادہ یہ آپ کی عبادت ہوگی رات کو اور قرآن پاک کو ترتیل سے آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑے ہیں ہم آپ پر ایک بوجل باپ ڈالنے والے ہیں قرآن شروع میں جب اترنے لگا تو ایک بہت بوجھ ہوتا تھا وحی کا بھی اور لوگوں کی مخالفت کا بھی اور مختلف لوگتوں کو الگ الگ یاد کرنے کا بھی کئی بوجھ تھے اتنا بوجھ شروع میں ہوتا آپ اونٹلی پر سوار ہوتے تو اونٹلی بیٹھ جاتے ہیں سردیوں کا موسم ہوتا تو آپ پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں رات کوٹ کر عبادت کرنا یہ نفس کو روندنے کے لیے بہت اچھا ہے اور بات بھی اس سے جب نفس قابو میں ہوں تو بات بھی صحیح ہوتی ہے دن کو تو اور کام ہوتے ہیں تیر نہ ہوتا ہے جس طرح آپ کسی کا کوئی کام آئے گی ادھر دوڑ رہا ہے اور اپنے رب کا نام لے کر ذکر کریں اور لوگوں سے منقطع ہو کر رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں آپ لوگ اس کو بھی آپ لوگ بھی اللہ ہی کو وکیل بنائیں اور لوگوں کی بات پر آپ صبر کریں وَظَنِّي وَالْمُقَدِّبِينَ أُوْلِ النَّامَةِ وَمَحِلْهُمْ قَبِيلًا جو ٹھلانے والوں مجھے الگ چھوڑ دیں میں ان سے نمٹ لوں گا ہمارے پاس ان کے لئے زنجیریں ہیں جہنم ہے اور گلے میں آڑ جانے والے کھانے ہیں دردناک عذاب ہے یہ ہم ان کو دیں گے جو آپ کی مخالفت کر رہے ہیں کب آئے گا یہ عذاب جس دن زمین کانپ جائے گی پہاڑ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے اور ایسے ہو جائیں گے بھر بھرے جس طرح ریت ہوتی ہیں ہم نے آپ سے پہلے بھی تو نبی بھیجے موسیٰ ریسرات و السلام کو فیرون کی طرح بھیجا اس نے نہ فرمانی کی تو ہم نے اس کو سخت پکڑ میں پکڑا اور آپ جانتے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا ایک دن آنے والا ہے جس میں بچے بوڑے ہو جائیں گے بچے بوڑے ہو جانے یعنی لمبا ہو اتنا دن ہوگا یا اس کا مطرح بھی ہے کہ سختی اس کی اتنی ہوگی جس طرح کے آدمی پریشان ہو کر نوجوان کے بال بھی سفید ہو جاتے ہیں یہ ایک تذکرے کی چیز ہے جو چاہے اپنے رب سے ہاں لے لے سال کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا پہلے پابندی تھی اتنا اتنا وقت رات کو عبادت کرو اب چونکہ تو آپ لوگوں کو اصلاح ہو گئی کندن بن گئے ہو اب تمہیں اختیار دیا جاتا ہے دن کو بڑے کام ہوتے ہیں رات گھٹی بڑتی رہتی ہے بعض دہو ساری ساری رات عباد کرتے ہو دن کو کام کرتے ہو بڑی پریشانی ہوتی ہے اب نماز تو رات کو پڑھو لیکن تمہاری مرضی جتنا پڑھ سکتے ہو آسانی کے ساتھ وہ پڑھو تحجد تو آپ پر فرض رہی لیکن امت پر سنت محققہ کے درچے میں ہیں تمہارے اندر کچھ بیمار بھی ہوتے ہیں کچھ مسافر بھی ہوتے ہیں کچھ تاجر بھی ہوتے ہیں ان کے کام آگے پیچھے ہوتا ہے تو ساری ساری رات عبادت نہیں کر سکتے لہذا نماز قیم رکھو زکاة ادا کیا کرو اللہ کو قرض دو یعنی صدقے خیرات کرو اور جو تم بھیجے وہ آگے ہیں اس سے بہتر اللہ کی ہاں اس کا سواب پراؤ گے استغفار بھی کرو اللہ تعالی بہت بخشنے والے محبان ہیں اب آپ کی یہ ذمہ داری بھی ساتھ آگئی آپ نے صرف عبادت رات کو نہیں کرنی بلکہ آپ اٹھیں اور لوگوں کو ڈرائیں ہماری بات پہنچائیں اور اپنے رب کی بڑائی بیان کریں صاف سترے رہیں اور بود پرستے سے بلکل دور رہیں اور رب کے لئے کوئی تغلیب پہنچے تو اس پر صبر کریں فَإِذَا نُقِعَ فِي اللَّهِ جب سور میں پھوکا جائے گا وہ دن بڑا مشکل ہوگا اور کافروں پر تو بہت نہیں مشکل ہوگا ذَدْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَهَلْتُ لَهُ مَا لَمَّمْدُودًا شان نزول کے مطابق ملید بن مغیرہ یاس بن وائل آئے نبی علیہ السلام سے قرآن پاک سنا تو اس پر اتنا اثر ہوا وہ بہت تعریفی کلمات کہے کہ یہ اس کا اتنا مٹھاس ہے اس کی جڑ نیچے ہے اور اس کی شاخیں بہت اونچی ہیں پھل اس کا مٹھا ہے یعنی ایک مثال کے ساتھ سمجھایا اور گھر جا کے وائٹ گیا تو لوگوں کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ بھی مسلمان ہو گیا تو کم خراب ہو جائے گا اس کے پاس آئے ہمیں پتہ چلائے جی آپ نے پیسے لینے کے لیے کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر آپ کو پیسہ چاہیے تو ہم آپ کو چندہ کر کے مال دیتے ہیں وہ کہنے لگا میرا مال کم سب سے زیادہ ہے مجھے اس کی ضرورت نہیں نہ تو یہ کاہن ہے نہ وہ شاعر ہے کوئی بھی نہیں بتاؤ وہ کسی کو ڈھیلے بارتا ہے گالیاں دیتا ہے کسی کا گرہ دباتا ہے جہاں کیا ان سے شاعر ہے اس کے پاس ہم میں سب کو جانتا ہوں کوئی چیز بھی نہیں ہے نئی چیز ہے بڑے پریشانے والوں کہنے لگے پھر حضرت صاحب آپ ہی کوئی بتا دے ہم کیا کہیں جب حضرت کہہ دیا اور جناب انہوں نے کہا چھا لو میں پھر سوچ کے بتاتا ہوں سوچتے 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 کہتے ہیں کہنے لگا چلو بس ان کو کہیں کہ یہ شاعرانہ کلام ہے یہ جادو ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے سے یہ فرمایا ہاں اس کو میں نے اکیلا پیدا کیا تھا اس کے بچے اس کو دیئے مال دولت دیا اب بھی وہ کیا چاہتا ہے کہ اور گوں گا میں تو اس پر اونچے پہاڑ آگ کے پہاڑ پر چڑھا کے نیچے گراؤں گا یہ چاہ سوچتا ہے اور اندازہ لگاتا ہے کتنا برا اندازہ لگاتا ہے یہ دیکھتا ہے اور مو بسورتا ہے اور جناب مو پھیرتا ہے اور تکبر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ جادو ہے حالانکہ اس نے پہلے خود کہا یہ جادو نہیں ہم اس سے نمٹ لیں گے اللہ ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے اور جو ان کی ہڈی پسلی نہیں چھوڑے گی جس پر انیس داروغیں ہوں گے یہ انتہان ہے ان کا کہ وہ کہتے تھے جی ہم انیس جو ہیں تو ان کو قابو کر کے ہم باہر آ جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم قابو پر کے تم باہر نہیں آسکتے ایک فرشتے کا مقابلہ بھی نہیں کرسکتے اللہ کے لشکر تو ہیں ہی بہت بڑے قسم چاند کی اور رات کی اور صبح کی یہ ایک عجیب نشانی ہے اور لوگوں کو ڈرانے کے لئے ہے جو چاہیں اس سے نصیت پکڑ کے آگے پڑے جس کی مرضی آئے اس سے پیچھے ہٹ جائے ہر آدمی اپنے عمال میں مرہون ہے رہن رکھا ہوا ہے اس لئے اس سے چھڑانا ہے توبہ کریں صرف دائیں ہاتھ والے بچیں گے وہ مجرموں سے سوال کریں گے کب اس میں جب وہ جہنم میں ہوں گے یا جنت میں ہوں گے اس وقتے گفتگو کریں گے اوپر سے وہ بات ان سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں جو جل رہے ہو وہ بات کیا ہے کیوں ادھر آئے وہ جہنمی کہیں گے لم نکو من المسلین ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے ہم غریبوں کو نہیں کھلاتے تھے ہم دین کے خلاف جو باتیں ہوتی تھیں ان کے ساتھ شریک ہو جاتے تھے کیامت کے دین کو ہم نہیں مانتے تھے اور اب ان کو سفارش بھی کسی کی کام نہیں آئے گی اور یہ تذکرہ یعنی نصیحت سے وہ موڑنے والے تھے ایسے بھاگتے تھے جیسا کہ گدہ شیر کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے بلکہ یہ سارے کہتے ہیں کہ ہمیں تو پہلے دے دیا جائے ہمارا صحیفات ہم دیکھ لیں اور ٹھیک کر لیں گے یہ آخر سے ڈرتے نہیں تب ایسے سوال کرتے ہیں یہ تو نصیحت کی جیل ہے جو چاہے نصیحت حاصل کریں نصیحت کو بھی حاصل کرتا ہے جن کو اللہ توفیق دیتا ہے اللہ ہوا اہل التقویٰ و اہل المغفرہ اللہ ہی ایسی ذات ہے جس سے ڈرہ جائے اور اللہ ہی وہ ذات ہے جو جن کے چاہے گناہ معاف کر دیں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی اور نفس اللوامہ کی قسم اٹھا کر کے فرمایا کیا خیال ہے انسان کا کہ ہم اس کو مرنے کے بعد اس کی بکریلی حڈیوں کو نہیں جوڑیں گے ہم قادر ہیں ہم تو اس کے پورے پورے کو جوڑ دیں گے انسان کا جو ہے گناہ کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ قیامت کا قابل ہوگی تیار کیا کر رکھتا ہے قیامت تب ہوگی جب تمہاری آنکھیں چندھیا جائیں گی سورج سیاہ ہو جائے گا چاند سے سیاہ ہو جائے گا چاند اور سورج سب مل جائیں گے جب قول انسان انسان کہے گا کہاں بھاگ کے جاؤں کوئی جگہ نہیں ہے کدھر جاؤں اللہ کی طرف ہی ٹھیکہ نہ ہے انسان کو اس کے آگ پہلے عامال کے متعلق خبردار کر دیا جائے گا اس کو سارا سوج لاؤ جائے گا سب کچھ دیکھ لے گا ان کے میں کیا کرتا رہا اس وقت وہ عذر عذر کرے گا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا جب وہی شروع ہمیں آتی ہے تو نبی علیہ السلام جبر علیہ السلام کے قرآن سنتے اور ساتھ پڑھنے لگتے یاد کرتے کہیں کوئی لاؤں بھولنا جائے یاد سے رہنا جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ صرف سن لیا کہیں یاد ہم کروائیں گے دوسرے لوگ پہلے زبان پہ رکے لگاتے ہیں پھر دل میں جمتا ہے اے میرے محبوب آپ کے پہلے دل میں ہم اتا لیں گے پھر آپ زبان سے اس کو پڑھ کے سنائیں گے اور ہم اس کا مطلب بھی ہم آپ کو خود سمجھا دیں گے اس کا بیان بھی ہمارے ذمہ ہیں اس کا یاد کرانا بھی ہمارے ذمہ ہیں لوگ جلدی جلدی والی چیز یعنی دنیا کو پسند کرتے ہیں اور آخرت کو پوشت کے پیچھے چھوڑتے ہیں آخرت میں کچھ چہرے ترو تازہ ہوں گے اپنے رب کی طاقہ دیدار کر رہے ہوں گے اور کچھ چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے اور ان پر مار کمر توڑ مار پڑے گی اور جب وہ دنیا کے اندر بھی کسی کا جب وہ روح نکلنے کو آتا ہے گلے پہ پہنچتا ہے تو کہا جاتا ہے من راک کوئی بلاؤں اب ڈاکٹر نے جواب دے دیا تو کوئی دم کرنے والا بلاؤں ہو سکتا ہے کہ دم کرنے سے ٹھیک ہو جائے اور وہ یقین کر لیتا ہے کہ جناب اب اپنے بیوی بچوں سے اور گھر سے جلائیگی کا ٹائم آ گیا اور اسلام کے بس ہو جاتا ہے کہ اس کی پنکلیاں زندوں کو حکم ہے کہ وہ باندھے ان کی آنکھوں کو وہ بند کریں اور اس کی گردن کو ٹھیک رکھیں تو یہ حال ہوتا ہے جب آدمی مر رہا ہوتا ہے بول بھی نہیں سکتا اپنے بازو جہاں پڑے پڑے ہوں گے بعد میں جب وہ خوشک ہو جائیں گے تو وہ سیدھے بھی نہیں ہوتے بعض دفعہ مردے ایسے بھی پائے گئے کہ بازو اسی طرح ٹیڑے بٹیڑے رہے گے اس واسطے زندوں کو ہے کہ اس کا موں بھی بند کریں اس کی آنکھیں ہی بند کریں آنکھیں کھنی رہ گئی تو پھر آپ کو کپاہ دوپر ڈالنی پڑے گی لیکن وہ آنکھ آپ سے بند نہیں ہوگی موں بند نہیں ہوگا لیکن حال یہاں ہے کافر مشرقہ وہ نہ نوال پڑتا ہے نہ تصدیق کرتا ہے جھٹھلاتا ہے موں پھیر کر چلا جاتا ہے اور اکڑتا ہوا چلا جاتا ہے اس کے لئے ہلاکت آئے ہلاکت آئے پھر ہلاکت آئے پھر چور دفعہ فرمائے انسان کا کیا خیال ہے کہ ہم اس کو ویسے چھوڑ دیں بڑا مصروف آدمی ہے ہم تو پوچھیں گے کیا یہ نطفے سے نہیں بناتا ہم نے نہیں اس کو بنایا تو نطفے سے ہم نے جراب اس کو ہلکہ بنایا اس کے بعد اس کو برابر کر کے اس کو سبی بسیر انسان بنایا پھر ان کے جوڑے بنائیں مزکر موننس بنائیں کیا اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ان کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے مردوں کو زندہ کرنے انسان پر وہ وقت گزرا ہے کہ ایک قابل ذکر نہیں تھا قابل ذکر اس واسطے نہیں تھا تھا ہی نہیں تو ذکر جو چھیل موجود نہ ہو تو اس کو ذکر کیسے کریں یا اس کی جو ابتدائی حالت ہے اس کو نطفے والے وہ نام لینا بھی بندہ پسند نہیں کرتا کہ یہ کس چیز سے بنایا نطفے سے بنایا ہم نے انسان کو نطفے سے بنایا جو ملا جلا ہے عورت اور مرز سے پھر اس کو سمی بصیر انسان بنایا اس کو راستے دکھائے وہ اب اس کی مرضی شکر کرے سیدھے راستے پر چل کے یا ناشکری کرے لیکن یاد رکھیں ہم نے ناشکری کرنے والوں کے لیے زنجیریں توپ اور بھڑکتی ہوئی اور اس کے مقابلے میں شکر کرنے والے ان کی عزت یہ ہوگی کہ ان کو نہ مشروبات پلائے جائیں گے جس میں کافور کی خوشبو ملی ہوگی اور وہ پورا کافور والا وہ چشمہ ہوگا اس سے پیالے بھر بھر کے پڑائے جائیں گے وہ اپنے نظر کو پوری کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اور لوگوں کو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں یتیموں کو قیدیوں کو اور کہتے ہیں کہ ہم یہ اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں تم سے کوئی بدلہ اور تمہارے شکر کے بھی ہم محتاج نہیں اور ہم نہیں چاہتے ہم تو اس دن سے ڈرتے ہیں جو تیوری جڑھانے والا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو جو ایسے کام کریں گے تو اس دن کے مسئیبت سے بچا کر ان کے چہرے کو خوبصورت ترو ترہ ساتھ ترو تازہ کر دے گا وَجَزَاهُمْ مِمَا سَبْرُوا جَمْنَتَمْ وَحَرِیْرًا اللہ تعالیٰ ان کے سبر کے بدلے میں جنت دے گا ریشم پہنائے گا اور سونے کے تختوں پر بٹھائے گا اور وہ ان کو نہ دھوپ لگے گی نہ سخت گرمی لگے گی اور پھول جو ہیں پھل جو ہیں وہ قریب قریب ہوں گے وہ جہاں بیٹھے ہیں کھڑے ہیں چل رہے ہیں جہاں بھی ہاتھ کو بڑھائیں تو وہ بلکل پھل ان کو توڑا جائے گا ورنہ دنیا میں دو پھل خلور اتنی ہو چیئے ہر آدمی اس سے پھل نہیں اتار سکتا اور اس کے علاوہ سونے چاندی کے برطن گھومائے جائیں گے جو خوبصورتی کے اندر جو ہیں شیشے کی طرح چمک رہے ہوں گے اور ان کو زنجبیل کا مشروع پلایا جائے گا اور لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے جو موتیوں کی طرح ہیں ان کو آپ دیکھیں تو ایسے معلوم ہوگا یہ بکھرے ہوئے موتی ہیں وہ خدمت کے لیے جام بھر کے پھر رہے ہوں گے اور بہت وہاں دیکھیں کہ نیم تو ہی نیمتے ہوں گی ایک حکومت ہوگی بڑا ملک ہوگا اور ان کے کپڑے سندس یعنی ریشم کے ہوں گے اور ان کو سونے کے کنگن پہلائے جائیں گے چاندی کے کنگن پہلائے جائیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ مشروع پلائیں گے اور کہا جائے گا یہ تمہارے دنیا کی محنت کا بدلہ ہے ہم نے قرآن کو اہستہ اہستہ کر کے تمہارے لئے نازل گیا ہیں آپ اللہ کے حکم کو سمجھ کر اس پر عمل کریں اور جو لوگ نہیں مانتے آسم اور کفور ان کی آپ اتباہ نہ کریں صبح و شام اللہ کو یاد کریں رات کو اٹھ کر بھی سجدے لمبی دیر تک اللہ کے سجدے کریں یہ نمازیں پڑیں یہ لوگ دنیا کو پسند کرتے ہیں اور آخرت کو پسے پشت سے رکھتے ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا اور ان کے بندھن بھی مضبوط کیے ذرا ایک جسم ڈھیلا ہو جائے راشہ ہو جاتا ہے اور پشاب نہیں رکھتا اور کوئی زبان سے زبان جو ہے نہیں رکھتی اور جناب مو سے پانی پھٹا ہے ہم نے ان کو مضبوط بنا کر رکھا ہے تو یہ رکھیں ورنہ ہم ذرا چھوڑ دیں تو یہ کچھ بھی نہیں کرتا ہے یہ تذکرہ ہے نشان یہ نصیت کی چیز ہے جو مرضی ہے لے گئے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا إِنشَاءَ اللَّهُ وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا إِنشَاءَ اللَّهُ اللہ چاہتے ہیں تو پھر وہ تم کم کر سکتے ہو علم و حکمت والے ہیں جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل کریں گے لیکن جو ظالم ہیں ان کے لئے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَلَاسِفَاتِ اَسْفَوْمَ النَّاشِرَاتِ نَشْرَةِ سورہ مرسلات ہواوں کی مختلف قسم جو تیل کوئی مٹھی کوئی بادل کو جمع کرنے والی کوئی توڑنے والی ان ہواوں کی قسم اٹھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّمَا تُوَدُونَ الْحُوَا کے عذاب ضرور واقع ہوگا جناب قیامت ضرور قائم ہوگی ستارے بے نور ہو جائیں گے آسمان پھٹ جائے گا اور جناب پہاڑ اُلا دیے جائیں گے اور رسول جمع کر دیے جائیں گے ایک وقت کے لئے اس کے بعد فیصلے کا دن ہوگا ہلاکت ہے جب سنانے والوں کو کیا تم دیکھتے نہیں ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا اس کے بعد دوسرے آئے اسی طرح اس کے بعد تم لوگ آئے ہو پھر دیکھتے ہیں تم کیا کرتے ہو تمہارے ساتھ پھر کیا ہوگا کیا ہم نے تمہیں نطفے سے نہیں پیدا کیا جو بڑا حکیر سا پانی ہے اور ایک مضبوط جگہ ماں کے پیٹ میں رحم میں ہم نے اس کو جو ہے بنایا ہے انسان ہم امدازہ لگاتے ہیں اور جتنی دیر میں ہم چاہتے ہیں پیدا کر دیتے ہیں ہم نے ہی زمین کو سمیٹنے والا بنایا ہے مردیں اور زندہ سب سمبا جاتے ہیں کوئی زمین تنگ نہیں ہوتی اس میں پہاڑ ہیں بڑے بڑے اور بہترین میٹھا پانی بھی ہم تمہیں پلاتے ہیں چالو الہمہ کن تمہیں قیامت کے دن کہا جائے گا اور جھٹلاتے تھے جس کو اب تمہیں وہ نظر آ رہے وہ جہنم ہے اور اس کے اندر سے شولے اٹھ رہے ہیں اور انگاریں ایسے معلوم ہوں گے جیسا کہ وہ ایک پورا بڑا کوٹھا ہو اور اونٹ ہوگی کتار لگی ہوئی اس طرح اونٹ ہوگی اس طرح اس جہنم کے اندر تمہیں ڈالا جائے گا اس دن نہ وہ بول سکیں گے نہ ان کو بولنے کی اجاز ہوگی نہ وہ معذرت پیش کر سکیں گے نہ قبول ہوگی اس کے مقابلے میں جو نیک آدمی ہے متقیر وہ سائم ہوں گے اللہ کی رحمت کے اور سائم درختوں کے چشمیں ہوں گے کھل ہوگے جو مرضیہیں کھائیں انہیں کہا جائے گا کھاؤ پیو کچھ حضم کرو اور ہم نے تمہیں نیک آمال کا بدلہ دیا جو دنیا میں کرتے رہے اور مجرموں کو کہا جائے گا تم کھا پی لو دنیا کے اندر تم مجرم ہو اور جناب اس کے بعد تمہیں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا جب تمہیں کہا جاتا تھا رکو کرنے کے والوں کے ساتھ رکو کرو نمازیں پڑھو تو تم اکڑ جاتے تھے اب اس کے بعد کس چیز پر ایمان لاؤگے امنا یتسارعون نبعیل عظیم اللہ دیہم فی مختلفون آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں یہ بڑی خبر بڑی چیز کیا چیز ہے جس میں اختلاف کرتے ہیں فرمایا کیا چیز ہے یہ قیامت ہے اور کیا چیز ہے جان لوگ ہے یہ کیا چیز ہے آپ کو دیکھتے نہیں کہ ہم نے زمین کو پچھونا پہاڑوں کو میکھیں بنایا تمہارے جوڑے بنایا تمہارے لئے نید کو اور ہم بنایا ہم نے رات کو لباس بنایا دن کو معاشقہ ذریعہ بنایا تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان جو آئیں پیدا کر دیئے ہم نے آسمان دنیا پر چاند سورج جو خوب روشنی دینے والے ہیں اور بادل ہم پیدا کرتے ہیں جو پانی خوب برساتا ہے تمہارے لئے باغ بنتے ہیں کھیتیاں نکلتی ہیں اللہ وقت پر اتنی نعمتیں تمہیں دی جا رہی ہیں اور پھر اس کے بعد تم جو ہے نہیں مانتے سور میں پھوکا جائے گا تمہاری فودیں آئیں گی آسمان یہی آسمان کھل جائے گا اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے جہنم گھات میں ہے سرکشوں کے لئے اور جہنم کے اندر جو جائیں گے تو ہمیشہ اس میں رہیں گے نہ ہو نہ کوئی تھنڈی چیز ملے گی نہ کوئی مشروب ملے گا گرم اور پیپ چیزیں ملے گی یہ ان کے عمال اور عقیدے کا بدلہ ہوگا پورا پورا اس کے مقابلے میں جو جنتی ہیں وہ کامیاب ہوں گے وہ باغات میں ہوں گے اور ان کو جو بیغمات ملے گی کوائبہ جن کے سینے اٹھ رہے ہوں گے اور ان کے عمر برابر ہوگی اور چھلکتے ہوئے جو ہیں ساغر ہوں گے اور اس میں کوئی لغو اور جھوٹ نہیں ہوگا رب السماوات واللہ جو ما بینو یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے یہ تو وہاں بات ہی نہیں در سکیں گے جس دن روح العمین اور فرشتے صف میں کھڑے ہوں گے بول نہیں سکیں گے کوئی بھی وہی بولے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گے فرمایا یہ حق دین ہے دن ہے یعنی قیامت کا فمن شاہ جو چاہتا ہے ابھی دنیا سے اپنا ٹھکانا اللہ کے ساتھ بنا لے اس کے حکام پر چل لے اِنَّا اَنزَرْنَاكْ مَذَابًا قریبا میں تو تمہیں ڈراؤ چکا ہوں ماں قریب آنے والے حضاب سے اور انسان دیکھ لے گا جو اس نے آگے بھی جائے اور کافر کہے گا کاش کے مہیں مٹی ہو جاتا ہے وَنَّا زِعَتِ خَلْقَمُ وَنَّا شِتَاتِ نَشْتَنُ روحیں کیسے نکلتی ہیں بعض روحیں نکلنے کو تیار نہیں ہوں گے فرشتے ان کی رگوں میں توڑ توڑ کے رگوں کو توڑ کے ان کا روح نکالیں گے اور بعض کا روح نیک لوگوں کا ایسا نکل آئے گا بہتی آسانی سے پتہ نہیں چلے گا اور یہ فرشتے روح نکال کر تیرتے ہوئے منظر مقصود تک پہنچا دیں گے جس دن زمین کاپے گی اور اس کے پیچھے جو قیامت ہے وہ آ جائے گی دل اس وقت دیکھ رہے ہوں گے اور آنکھیں جو ہیں وہ جھکی ہوئی ہوں گے وہ کہیں گے ہاں ہم پہلی حالت میں لٹا دی جائیں گے کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے یہ تو مواپس آنا ہے یہ تو کر رہا تن خاصرہ یہ تو نقصان دے اگر ہم آ گئے ہماری بھیجیاں اور نکاح کر چکی ہوں گے ہمارے بچے کہیں اور ہوں گے ہمارے مکان پر کوئی اور قبضہ کر گئے ہم واپس آئیں گے تو کدھر جائیں گے وہ ادھر نہیں آنا تمہیں زندہ کر کے وہیں تمہارے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ معاملہ کریں گے دنیا میں تھوڑے آتے ہیں ہندو کہتے ہیں وہ دنیا میں آ جاتے ہیں فَإِذَا هُم بِسْسَاحِرَا ایک دفعہ ایک جھڑک ہوئے گی ایک سور پھوکا جائے گیا پھر یہ روح زمین پر کڑے ہوں کیا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں آپ کو پتا انہوں نے فیراؤن کو دعوت دیا اللہ کے حکم سے اور اس نے آگے اکڑ دکھائی آخر کار اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ کر دیا فَأَخَدَهُ اللَّهُ نَكَارَ الْآخِرَةِ وَالْحُولَ تم جو کہتے ہو کہ ہم مٹی ہو جائے گی پھر کیسے مٹ یا اسمان کا پیدا کرنا اور اس کو بنانا اس کو موٹا کرنا اوپر لے جانا اور اس کو برابر کرنا اور اس کے رات اور دن اس سے نکالنے یہ مشکل ہے یا تمہارا پیدا کرنا مشکل ہے اسی طرح زمین کو بنایا اس کو بچھایا اس کے چراغاہیں نکالی اور اس میں پہاڑ ہوتے ہیں انہیں دھریا ہوتے ہیں ان میں چیزیں ہوتی ہیں تو تم استعمال کرتے ہو تمہارے جانور بھی استعمال کرتے ہیں فائدہ جات تومتالکورا جب ایک بڑی مسئیبت آ جائے گی اس وقت انسان یاد کرے گا کہ اس نے کیا کمایا جہنم سامنے ہوگی جو دیکھے گا جس نے سرکشی کی دنیا کو ترجیح دی جہنم اس کا ٹکانہ ہوگا جو خوف کر کے اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا اپنے نفس کو خواہشات سے بچا لیا جنت اس کا ٹکانہ ہوگا قیامت کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب لنگر انداز ہوگی یعنی کب قائم ہوگی آپ ان سے کہیں گی آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کو لیانی ہے قیامت قیامت تو اللہ تعالیٰ نے لانی ہے اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے آپ کے پاس توڑی ہے جب قیامت آ جائے گی تو ان کو کہو گیا ہم تو دنیا میں ایک لازہ ہی ٹھہرے تھے شام یا دوپہر تیوری چڑھاتے ہیں مو پھیدتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کو ایک جگہ جمع کر کے ان کی خواہش پر کہ ہم غریبوں کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے ہم مارے ساتھ بات کمیت و علیہدگی میں کریں تو آپ علیہدگی میں کر رہے تھے تو حضرت عبداللہ بن ام مکتون نابوینہ صحابی ان کو کوئی خاص معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا مواجرہ ہے وہ آگئے اور کچھ باتیں پوچھنے لگے آیتیں پوچھنے لگے تو آپ کو نے اسے کہا بھی کچھ نہیں لیکن ناگواری آئی تو اس ناگواری کو کہ ابھی اس سے نہیں آنا چاہیے تھا تو ناگواری جب آئی تو اللہ کو بھی ناگواری ہوگی آپ نے فرمایا ایک نابوینہ صحابی آیا اور آپ اپنے موہن پہ تیبری جڑھاتے ہیں اور موہن پھیرتے ہیں آپ کو کیا پتہ اس کو آپ بتاتے تو کتنا پاکیزہ اور انچہ ہو جاتا نصیت حاصل کرتا اور جو مستغنی ہیں آپ کی بات مانتے نہیں آپ ان کے پر جو ہے درپے ہوئے ہیں آپ پر لازم نہیں ہے جو اگر نا پاک ہوئے ایمان نہ لائے تو ہم ان کو سمجھیں گے آپ سے نہیں پوچھیں گے کیوں نہیں ماننا ہے اور ایک دھوڑتا ہوا آیا دھرتا ہوا آیا آپ اس سے بھی پروائی کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہونے تو طالب علم کہ اللہ تعالیٰ کیا ہاں کتنی قدر ہے وہ علم کی طرف سے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرما دی طالب علم کی عزت کہ اللہ انہا تذکرہ یہ ایک نصیت کی چیر ہے جو چاہیں لیلے یہ سپیل مرفوع اور بلند صحیفوں میں بھی موجود ہیں فرشت انہیں ان کو لکھا ہے جو بڑے عزت والے اور نیک ہیں وہ تلال انسان محقفرہ یہ انسان مارا جائے اس کا ناس اوئے کیسے ناشکری کرتا ہے نہیں سے بنا جائے پھر اس کے ماں کے پیٹ سے نکلنا کا راستہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسانگی ہے اب تو پیٹ پھار کے وڈا اوڈر کر دیتے ہیں اصل تو یہ اللہ تعالیٰ ہی اس پیٹ کو بھی سالم رکھتے ہیں بچہ بھی باہر آ ہی جاتا ہے پھر یہ مرے گا پھر یہ قبر میں جائے گا یہ سارے کام نظام اللہ ہی کے ہیں ان کو آپ دیکھتے نہیں ہیں انسان اپنے کھانے یہ طرح ہم اوپر سے بارش برساتے ہیں زمین کو نیچے چیر کر اس سے غلے اور پھل پھول نکالتے ہیں اور ان میں دانے ہیں امبور ہیں ترکاریہ ہے زیتون ہے کجور ہے اور بھنے باو ہیں میوے ہیں اور گھاس چارہ ہے یہ سب تم بھی استعمال کرتے ہو تمہارے جانور فیدہ جاتی ساخہ جب کان پھڑنے والی یعنی قیامت آ جائے گی اس دن حالات میں اپنے بھائی ماں باپ اور ساتھی اور صاحب یہ مطرح میں بیوی اور بچوں سے بھی بھاگے گا اور حالات میں ایک شان ہوگی بعض چہرے ترو تادر خوش ہوں گے اور بعض چہروں پر جو ایسیہ ہی چھائی ہوگی ہوگی اور گر جائے ہوگے وہ کافر فاجر لوگ ہیں ادھر شمس و قوت و ادھر نجوم قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ پیش کر رہے ہیں سورج کالہ ہو جائے گا اور ستارے گدرے ہو جائیں گے پہاڑ چلائے جائیں گے گابن ہوتری جو بڑی قدر والی ہوتی ہے وہ دہاں دس مہینے کی وہ بیکار پھر نہیں ہوگی واشی جو آبادیوں میں آ جائیں گے پہاڑ اپنا سمندر جو ہیں وہ گرم کیے جائیں گے اور نفس جوڑ دیے جائیں گے اور جندہ درگور لڑکیوں کے بارے میں پوچھا جائے گے کس وجہ سے تجھے قتل کیا گیا صحیفِ بظاہر ہو جائیں گے آسمان کی کھال اتار دی جائے گی جہنم کو گرم کیا جائے گا اور جنت قریب کر دی جائے گی ہر آدمی دیکھ لے گا کہ اس نے کیا جو ہے حاضر کیا ہے قسم ان ستاروں کی جو پھر جانے والے ہیں رکھ کے پیچھے آتے ہیں رات کی اور دن کی یہ جو اللہ کا رسول ہے یہ جو جبرائیل علیہ السلام ہے یہ یہ قرآن پاک لاتا ہے اللہ کے ہاں بڑا اس کا مرتبہ ہے اور فرشتے سارے اس کی بات کو مانتے ہیں یہ امانت دار ہیں اللہ کی بات رسولوں تک من نوعان پہنچاتا ہے اور اس کی قسم اٹھا کر اللہ فرماتا تمہارا صاحب نبی یہ جنور دیوانہ نہیں ہے اس نے پہلے بھی دیکھو ہے جبرائیل علیہ السلام کو وہ غیب پر بخور بھی نہیں کرتے ہیں جو اللہ یہ تو نصیحت ہے جہانوالوں اللہ کی طرف سے جہانوالوں کے لئے جو چاہیں لیلے اور جناب دنیا اور آخرت بنا لیں اگلی صورت میں پھر انہی چیزوں کا مختلف انداز کے اندر ذکر کر کے فرماتے ہیں اے انسان تجھے دھوکے میں ڈالا کہ اس میں کہ آپ نے رب کا نافرمان بنا ہوا ہے اس نے تمہیں پیدا کیا برابر کیا اور سیدھا کیا جس صورت میں چاہا شکل دے دی اور تم قیامت کے دن کو چھلاتے ہو تمہارے اوپر تم محافظ کرامن قاتمین بیٹھے ہیں تمہارے عمال نامیں لکھے جا رہے ہیں نیک لوگ جنت میں نعمتوں میں ہوں گے اور برے لوگ جہنم کے اندر داخل ہوں گے وہاں جھلیں گے اور کبھی بھی کوئی کسی کا مالک نہیں ہوگا تمام معاملات اللہ کے سپرد والعمر یوم ایزر اللہ ویر للمتففین اللہذین ادھکتال والنناس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لئے جو کم کر کے دیتے ہیں جب تولتے ہیں تول کے دینا ہو یا ناب کے دینا ہو یا ماب کے دینا ہو تو کم دیتے ہیں جب لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں تھوڑا ہو تو ڈر پڑتے ہیں اس کے ساتھ نظام اس کے اندر آئے گئے سب کو انصاف کے ذات تنخواہ پوری لینی ہے تو وقت بھی پورا دینا ہوگا ایک بڑا دن آنے والا ہے جیسے لوگ کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے فجال جو ہیں وہ سجین میں چلے جائیں گے جہاں عذاب ہی عذاب ہوگا اور نیک لوگ جو ہے ان کو اللہین میں بھیج دیا جائے گا جہاں مزی مزے ہوں گے اور ان کے عوال اللہ میں ابھی سے وہاں ان کے جا رہے ہیں ان کے نام وہاں لکھے جا رہے ہیں انہا لبرار رفی نائیم انہیں ایک لوگ نعمتوں میں ہوں گے شاہی تختوبر ہوں گے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے چہرے ان کے آپ دیکھیں گے اتروں تازہ ہوں گے اور ان کو رحی کے مختوم کا مشروع پلائے جائے گا جس پر کستوری کی مہد لگی ہوگی ان لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز میں رغبت کریں دنیا کی کیجئے میں لگے ہوئے ہیں میں اس کے اندر تسلیم کی ملاوٹ بھی ہوگی یہ چشمہ ہے جو مقرب لوگوں کو ملے گا دنیا میں مجرم لوگ جب ایمان والوں وہ دیکھتے ہیں تو ہستے ہیں اور وہاں سے گزرتے ہیں تو آنکھیں مٹکاتے ہیں جس کو آنکھیں مار نکاتے ہیں اور گھر آتے ہیں تو خوش طبیعہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہیں وہ لوگ جو گمراہ ہے اپنے باپ دادے کے روح میں مذہب سے ہٹ گئے ہیں حالانکہ اللہ نے ان کو ان پر محافظ بنا کر کے نہیں بھیجا فرمایا مومنو آئیے تمہارے ساتھ حس رہے ہیں ہم موقع بنائیں یہ قیامت قائم ہوگی تم جنت میں مزے کر رہے گھ اور انہی چیزر رہوں گے اس وقت تم بھی اس کا بدلہ لے لینا فَلْيَوْمَ الَّذِي آمَنَ مِنِ الْكُفَارِيَزْحَكُونَ آج کفار کے ساتھ مومن حسین کے اس سخت شاہی پر بیٹھے ہوئے یہ بدلہ ہوگا کفار کا جو وہ پہلے دنیا میں کر کیا ہے اِذَسَّنَا اُن شَكَّتْ وَازِنَتْ بِعَوَقْتْ قیامت کے منظر اللہ تعالیٰ بیان کرتے جاتے ہیں آسمان پڑ جائے گا اس لئے کام رکھا ہوا ہے جب اللہ کا حکم آئے گا پڑ جاؤں گا زمین جو ہے وہ بھی پڑ جائے گی اور اندر اس کے آئے سب کچھ وہ بھی نکال کے باہر کر دے گی اپنے دفینے اور مردے سارے اس نے بھی اپنے رب کی طرف کام رکھا ہوا ہے جب اللہ نے حکم دیا دے سارا کچھ کرے گا یَا اِوَا الْإِنسَانِ اِنَّا قَادِيُ الْاَرَبْ قَدْا اِنسَانِ تو محنت تو کرتا ہے کیا گناہگار محنت نہیں کرتا گناہ میں بھی تو محنت کرنا پڑتے بلکہ زیادہ کرنے پڑتی ہے سارے لوگ جب محنت ہی کرنی ہے تو اللہ کے بندو ایسی محنت کرو جب تم جاؤ تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو اور عمال نامہ تمہیں دائیں ہاتھ میں ملے آسان ہوگا ہے تمہارا حساب آسان ہو اور جناب اپنے گھر کی طرف خوشی خوشی واپس آؤ اگر تم نے اچھی محنت نہ کی بائیں ہاتھ میں عمال نامہ ملے گا حلاقت کو بلائے گا کہ مر جاؤں جہنم میں وہ جلے گا اور وہ خوش نہیں ہوگا یہ دنیا میں اپنے گھر میں خوش ہوتا تھا اللہ کیا کام نہیں مانتا تھا اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا تھا اللہ فرماتے ہیں شفق اور رات کی قسم چاند کی قسم تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرح بدلتے تھے آپ نے آپ کو دیکھ لو بچے تھے جوان ہو گئے بوڑے ہیں وہ بڑھاپے کے کس کس درجے میں پہنچے ہیں یہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تمہارا سفر جاری ہے قرآن پڑھا جاتا ہے صحیح دینی کرتے ہیں اور جناب یہ کافر لوگ اللہ بات کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ہر بات کو محفوظ رکھے ہوئے ہیں ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری دے دیں جو ایمان والے ہیں ان کو ملے گا ایسا بدلہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا وَسَّمَائِدَاتِ الْقُرُوْجِوَلْ يَوْمِ الْمَعُودِ قسم ہے برجو والے آسمان کی اور وادی والے دن کی شاہد المشعود کی یہ خند کو والے ان پر لانت ہے یہ افشان نظور ہے اس کا ایک انہوں نے جو ہے ایمانداروں کو جناب خند کے خوب کر آگ میں ڈالا تھا اور اوپر بیٹھ کر تماشے دیکھتے تھے جیسا کہ افوانستان میں چند سال پہلے آپ نے دیکھا جب انہیں حملہ کیا تو پیٹرول ڈال دان کر ان کی لاشوں کو ترپیہ کرتے تھے اور ہستے تھے لیکن زلیل ہو کر وہاں سے اب نکل گئے ہیں یہ زمانے آتے رہتے ہیں حالات بدلتے رہتے ہیں فرمائے یہ تمہاری حال تھے وَمَا نَقَمُوا ان کو کیوں آگ میں ڈالا تھا وہ کیے اس واسطے کی وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے جو اللہ جو زمین آسمان کا مالک ہے اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنَاتِ اِشَقُوا لَوْغُ جو انہیں تقریفتی مومن مرد ہو اور پھر توبہ بھی نہیں کی ان کے لئے عذاب ہے جلانے والا جہنم ان کے لئے ہے جو ایمان لائے اللہ انہیں ان کے لئے جنت پیدا کر رکھتے بڑی کامیابی ہے اللہ تعالیٰ جب پکڑتے ہیں انہیں بات شرب بھی گلشی دید اس کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے اس ہی نے پہلی دمہ پیدا کی ادبارہ بھی وہی پیدا کرے گا وہ غفور اور رحیم ہے اور بدود ہے محبت کرنے والا ہے عرش کا مالک ہے جو چاہے کر سکتا ہے کیا تمہارے پاس ان لشکروں کی خبر نہیں آئی جو پہلے گزرے مثلا فیرون سمود بغیرہ بغیرہ وہ سب دنیا کے اندر اکر اکر کے آئے تھے وہ پکڑے گئے اور ستارے کی جو رات کو درو ہو جاتا ہے ہر نفس پر ایک محافظ موجود ہے انسان کو چاہیے کہ دیکھیں وہ کس چیز سے پیدا ہوا ہے یہ تو ایک ٹپکنے والے پانی سے پیدا ہوا ہے جو ماں کی چھاتی اور بات کی پوش سے نکلا ہے اور مرحم مادر میں جمع ہو کر وہاں بچہ بنا ہے اللہ تعالی نے یہ ساری کانی گریہ اللہ کی ہے ان کو عزمائے جائے گا فما لہو من قوت مولانا سے و سمائے قسم اے قسم اے بارش برسانے والے بادل کی اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے اور اس سے غلیہ چیزیں نکلتی ہیں یہ قول بلکل قرآن پاک بلکل فیصل کرنے والی کتاب ہے اور بلکل حق کتاب ہے فسیع البلی کتاب ہے یہ مزاق کی چیز نہیں ہے اور یہ سالسیں کرتے ہیں اور خود سالس کا شکار ہو جائیں گے فما حیر الکافرین ابھی میرے محبوب درائن کو محلت دیں ہم جب پکڑیں گے دین کو چھڑانے والا کوئی نہیں ہوگا سبیس مربک الاعلاللہی خلق فسوہ اپنے رب کے نام کی تصویح بیان کرو جو بلند و برطرہ جس نے پیدا کیا ہے اور جس نے اندازہ کیا ہے ہدایت دیا ہے جس نے چراغائی نکالی ہے وہ چراغائی ایک وقت خوشک ہو کروڑ جاتی ہے ہم آپ کو قرآن پڑھیں گے آپ بھولیں گے نہیں اللہ تعالیٰ ظاہر اور بعد ان صد کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانیاں پیدا کرے گا آسانی کی طرف جنت بلے جائے گا آپ لوگوں کو نصیت کریں ممکن ہے کہ ان لوگوں کو نصیت کام آجائے امان لائے اور ان کی آخرت بن جائے لیکن نیک لوگ تو اس کو نصیت کو لیتے ہیں لیکن بد وقت اس سے دور ہوتے ہیں اور آگ میں جا کر چلیں گے نہ وہ ہم مریں گے نہ زندہ ہوں گے کامیاب ہوگا وہ شخص جو پاک ہو گیا جو اللہ کا نام لے کر اللہ وقت پر کر کے نماز شروع کرتا ہے تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے اور آخر بہتر اور واقع رہنے والی ہے اور یہ باتیں پہلے صحیفوں میں ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی بوجود ہیں اللہ تعالیٰ کا حدیث الغوشیہ کیا قیامت کی خبر نہیں آئی جو ڈھاپ لینے والی ہے جس میں چہرے بعض جو ہیں خوش ہو کرنے والے جھوکے ہوئے ہوں گے تھکے ماندے ہوں گے جہاں نم میں جلے گے اور ان کو گرم پانی پینے کو ملے گا اور ذریع کانٹے والا درخت ان کو کھانے کو ملے گا جو نم اٹھا کرے گا اور بعض چہرے بڑے تروں تازہ ہوں گے اپنی دنیا کی کمائی پر خوش ہوں گے اور لمبے لمبے چوڑے باغوں میں ہوں گے نہ اس میں کوئی لغو سنیں گے اور اس کے اندر چچمیں ہوں گے وہاں شاہی تخت ہوں گے اور وہاں خورے رکھے ہوئے ہوں گے برطن رکھے ہوئے ہوں گے وہاں تکیے صف کے ساتھ بچھائی ہوئے ہوں گے اور موٹی موٹی کالینیں وہاں موجود ہوں گے اس عزت کے ساتھ ہو جائیں دیکھتے نہیں زمین کو کس طرح پیدا ہوئی آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا پہاڑوں کو کس طرح نصب کیے گئے اور زمین کو کس طرح بچھا دیا گیا نشانی تو یہ چیز انسان اپنے اندر پیدا کرے اس کا مقصد بڑا اوچہ ہونا چاہیے اور اس پر پہاڑ کی طرح جنگ کے رہے اور مقصد اس کا آسمانوں کی طرح اوچہ ہو بلند ہو اور جناب رہے اس طرح کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے مثال تھوڑا وقت ہے ورنہ اس کے اور مثال پیش کرتے ہیں آپ ان پر مسیطر یعنی داروغے نہیں ہیں جو مو پھیرتا ہے کفر کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سخت عذاب دیں گے سب نے ہماری طرف لوٹ کر کے آنا ہے ہم نے ان کا حساب لینا ہے وَالْفُجْرِ وَلْيَا نَسِمْ وَشَّفِ وَالْوَتْرِ وَالْلَحِلِ قسم فجر کی دس راتوں کی تاک و دفت کی رات کی جب ہو جائے اور یہ قسم اکل مند کے لیے کافی ہے دیکھتے نہیں کہ اللہ نے ان نافرمان کتنے لوگوں کو ہاں جو ہلاک کیا آدھ کے ساتھ کیا ہوا اور جن کی مثل دنیا میں اور بڑے پیدا بھی نہیں کہ سموت کے ساتھ کیا ہوا فیراؤن جو میخوں والا تھا زندوں کے جسم میں میخیں ٹھوک و ٹھوکوا دیا کرتا تھا سرکش تھا ان سب کا حال آپ نے دیکھ لیا کہ ہم نے جب پکڑا تو جب کوڑا عذاب گئے ان پر پڑا تو کوئی سامنے نہ کھڑا ہو سکا سب جو ہیں اور جو ہیں عذاب کا شکار ہو گئے فَأَمْ بَلْإِنسَانُ وِذَا اَمَبْتَنَوْا اللہ تعالیٰ شکوہ کرتا ہے انسان کو ہم عزماتے ہیں اس کو عزت دیتے ہیں مال دولت سے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی کسی کا کیا افثانہ اضمیر اپنا حق تھا اور جب اس کو عزماتے ہیں اس کی تنگ ہو جاتا ہے اس کی بیماریاں آ جاتی ہیں یا تنگ دستی آ جاتی ہیں پھر گردہ ملجید رب تعالیٰ نے انظریر کر دیا کہ اللہ کے پاس کچھ نہیں تھا یہ تھا وہ تھا پھر شکوے کرنے نے فرمایا نہیں یہ تیرہ اپنا قصور ہے بَلَّا تُقْرِمُونَ الْيَتِيمُ تو یتیموں کی عزت نہیں کرتے تھے تم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے تم میراز کو ہڑپ کرتے تھے لوگوں کا حصہ نہیں دیتے تھے اور تم مال کی محبت تمہارے دلوں میں جو ہے بہت کسر سے تھی یہ وجوہ ہے جس کی وجہ سے تم اس مصیبت میں پھس گئے ہو قَلَّا اِذَادُ قَتِلَ اَرْدُدَقُ جب زمان زمین توڑ دی جائے گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کے لئے تجلی فرمائیں گے اور فرشت سمبان کے کھڑے ہوں گے اور جہنم کو سامنے لائے جائے گا انسان اس وضعات کر لے گا لیکن وہاں کوئی نصیت پکڑنے کا موقع نہیں ہوگا کافر کہے گا یا لیتانی کاش کہ میں اپنے زندگی میں اس دن کے لئے کچھ بھیج دیتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم جو عذاب دیتے ہیں ہمارے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکتا ہم جب پکڑتے ہیں تو ہماری پکڑ کی طرح کوئی پکڑ نہیں کر سکتا اس کے بعد فرمایا خوش ہو جاؤ وہ لوگوں جن کا نفس مطمئنہ ہے نیکی پر خوش تھا اس کو تو حکم ہوگا اپنے رب کی طرح اس آل میں آ کہ تو بھی راضی اور اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی اور اللہ تعالیٰ کے حکم ہے کہ اس کو میرے بندوں میں اور میری جنت میں داخل کر دو اللہ تعالیٰ سمکتہ مکرمہ کی قسم کھا کر فرماتے ہیں تو اس شہر کے اندر رہتا ہے اور قسم ہے والد اب ہم بیٹے کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو مشکت میں پیدا کیا کوئی بھی انسان خواہ کتنا آسانی زیادہ پھر بھی مشکت تو مشکت ہی ہے مشکت ضرور ہے کوئی بچہ ہوا ہے اس سے نہیں کیا انسان کو یہ خیال ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا اور کیا کہتا ہے کہ میں تو مال خامخہ تحبتہ حلاق کر کے میں اپنے آپ کو بچان ہوگا ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کیا ہم نے اس کو دعا کے نہیں دی زبان بولنے کے نہیں دی ہونٹ نہیں دیئے ہم نے اور ہم نے دو راستے ہدایت کے اور دوسرے نہیں بتا دیئے کہ یہ اچھا راستہ یہ برا راستہ یہ تو گھاٹی میں داخلی نہیں ہوا گھاٹی سے کیا مراد ہے یا اللہ گھاٹی سے مراد یہ ہے گردے چھڑوانا اور لوگوں کو کھانا کھلانا یتیموں کی پاسداری کرنا غمسکینوں کو جو ان کی ضروریات پورا کرنا یہ گھاٹی سے اس کو کہتے ہیں کیونکہ یہ مال اپنا ان پر خرچ کرنا ایسے کسی طرح دسوار گھاٹی میں جانا ہو پھر وہ لوگ جو ایمان لائے ایک دوسرے کو سبر کی تلقیل کرتے ہیں اور رحمت کی اور مہربانی کی نصیت کرتے ہیں یہ دائیں ہاتھ والے ہیں اور جو لوگ ہماری آیت کا انکار کرتے ہیں وہ بائیں ہاتھ والے ہیں ان پر آگ کو لاکر ان پر بند کر دیا جائے گا یہ اس کے اندر ڈبے کی طرح اندر اس کو ان کو پیک کر دیا جائے گا باعث سے ساری آگ ہی آگ ہوگی اور شم سے وضعا قسم ہے سورج کی اور اس کی دوپیر کی چاند کی اور اس کے آنے کی دن کی اور اس کے روشن ہونے کی اور رات کی اور اس کے چھا جانے کی قسم ہے اس کی جس نے اس کو بنایا اور زمین کی اور جس نے اس کو اور اس کی یعنی اللہ تعالی کی جس نے اس کو بچھایا اور نفس کی جس نے اس کو سیدھا کیا اور اللہ نے ان کے نفسوں کے اندر فجور اور تقوی کا الہام کیا کامیاب ہے وہ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور جس انہیں اپنے جسم کو گناہوں میں دھنسا دیا وہ ناکام ہو گیا سمودیوں کو نہیں دیکھتے سرکشی کی تھی ان کے بد وقت نے اپنی کے پاؤں کار دیا تھے پھر ساری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی قوم کو جب پکڑتے ہیں تو پکڑ کے چھوڑتے ہیں ان کو کسی نتیجے کا ڈر نہیں ہوتا یہ بعد میں جلوس لکا لیں گے کہ ہم اس کو کیسے تھامیں گے ایسی بات ہی کوئی نہیں واللیلی رای اکشا رات کی قسم جب چھا جائے دن جب روشن ہو جائے قسم مذکر والمہنس کی تمہاری مہنتیں مختلف ہیں کوئی گناہوں میں ہے کوئی نیکیوں میں ہے کوئی نیکیوں میں زیادہ ہے کوئی آگے پی تو سنو جو آدمی اللہ کے راستے میں دے گا تقوی اختیار کرے گا اچھی بات کی تصدیق کرے گا ہم اس کے لئے جنت کو آسان کر دیں جو بخل کرے گا بے پروہی کرے گا اچھی بات کو دین کی بات کو قرآن کی بات کو جھلائے گا ہم اس کے لئے جہنم آسان کر دیں گے جہنم والا راستہ دے گا اس کا مال اور دولت جب اس کے ہلاکت ہوگی تو کام نہیں آئیں گے ہم ہی ہدایت دیتے ہیں ہماری آخرت اور دنیا ہے ہم تو ڈرا چکے ہیں تمہیں بھڑکنے والی آگ سے جس میں بد وقت لوگ ہی داخل ہوں گے جو جھلاتے ہیں اور مو پھیرتے ہیں اور جو تقوی والے لوگ ہیں جو اللہ کا مال اللہ کی راستے پر خرچ کرتے ہیں پاک بنتے ہیں کسی کا احسان نہیں وہ اللہ کے لئے کسی کو دیتے ہیں ہاں تو اللہ کی رضا ان کا مقصد ہے تو اللہ تعالی ان کو راضی کر دیں گے وَالضُحَا وَاللَّهِنِ اِلَىٰ سَجَامُ قسم ہے چاشت کے رات کی جب چھا جائے آپ کو آپ کے رب نے چھوڑا تھوڑی ہے آپ بیمار تھے تحجد میں ایک دن نہیں اٹھے تو امسائے والے اپنے رشتے دار چاچو ٹوچی کہنے لگئے ان کا تو وہ رب بھی رٹ گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا نہ تو آپ کو اللہ نے چھوڑا ہے اور نہ آپ سے نراض ہو گیا آپ کی ہر اگلی بات اگلا جو ہے آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا اور آپ کو اور آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے کہ آپ پہلے یتیم نہیں تھے اللہ نے ٹھکانہ دیا ہے آپ پہلے حق کے طرف متلاشی نہیں تھے اللہ نے آپ کو حق دیا ہے آپ آئل تنگ دست نہیں تھے اللہ نے آپ کو مستغنی کر دیا اب یہ چاہے ہیں ہمارے حکام بھی ہیں یتیموں کو جھنکا نہ کریں اور سائل کو ڈاٹھا نہ کریں اور اپنے رب کی نعمت کو بیان کیا کریں لوگوں کے سامنے کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا ہم نے وہ مشکل ہٹانی دی جو آپ کی کمر توڑ رہی تھی اور ہم نے آپ کا ذکر بلند نہیں کر دیا ہم مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے پھر فرمائے مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے جب آپ دنیا کی کام سے فارغ ہو جائیں تبلیغ سے فارغ ہو جائیں یا دوسرا کسرا کام سے فارغ ہو جائیں تو اللہ کے حضور رغبت کریں یعنی عبادت کریں وَالتینِ وَالزَّيْتُونَ تین کی زیتون کی تورِ سینہ کی اور اس شہر کی یہ چاروں جگہیں انبیاء کی جگہیں ہیں اصل میں ان کی قسم اللہ تعالیٰ چار قسمیں اٹھا کر فرماتے ہیں انسان کو بڑی اچھی تقویم میں سب سے خوبصورت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لیکن یہ راستے کو چھوڑ گیا تو پھر اللہ نے سب سے نچلے درجہ جہنم ان کو ڈال دیں گے ہاں جو لوگ راستے پر چلتے رہیں گے ایمان والے ان کو اتنا عجر ملے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا اس کے باوجود آپ جزا کے دن سے آپ کو کون چیز آبادہ کر رہی ہے کہتے ہیں آپ جو کھلائیں اللہ تعالیٰ احکم اور حاکمین آپ سب کچھ کر سکتے ہیں پہنی وہی اکراب اسم ربک اللہ یہ خلق خلق الانسانہ یہ پہنچ آیتیں سب سے پہلے جب آپ غار سے باہر تشریف لائے تھے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آ کر یہ نہ پڑھائیں ہم بہارا بات تو تفصیل کے ساتھ ہے آپ سنین بھی ہیں تو اس کا مطلب آیت کا یہ ہے اپنے راب کا نام پڑھیں جس نے تجھے پیدا کیا انسان کو اللہ نے جمع ہوئے خون سے پیدا کیا آپ پڑھیں اور رب تیرا بڑا سخی ہے کرم کرنے والا ہے جس نے کلم کے ساتھ سکھایا انسان کو جو جانتا ہی نہیں تھا کہ اللہ اننسانی ادوان ہرگز یوں تو نہیں ہے انسان کو سرکشی کرتے ہیں اپنے آپ کو مستغنی سمجھ کر اور انہ الہ رب کا رجعہ وہ حالانکہ اس کا رب کی طرف پلٹ کر آتا ہے آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا ابو جہل کے بارے میں یہ ہیں جو بندے کو یا نبی علیہ السلام کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے ایک آدمی ہدایت پر ہے اس کو روکنا نیکی کا حکم دے اس کو روکنا وہ خود ہدایت پر نہ ہو ہونا اور نیکی کا حکم نہ دینا آپ نے دیکھا نہیں وہ جو ٹلاتا ہے مو پھیرتا ہے اس کو پتہ علم یا علم اللہ کیا اس کو پتہ نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اگر یہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی سے پکڑ کر بالوں سے گھسیٹتے ہوئے اس گردن اور اس جھوٹی خطاکار گردن کو جہنم میں دے ڈالیں گے فرشتوں کو کہہ دیں گے اور اس کو کہا جائے گا اپنی مجلس کے لوگوں کو بلا لو ہم زبانیاں یعنی داروگے جہنم کو کہیں گے ان کو جو ہے قید کر دو جہنم میں کل لائلات ہوتے ہو اے میرے محبوب ایسے بندوں کی کتاب نہیں کرنی اپنے رب کو سجدہ کرنا اور گوب حاصل کرنا ہم نے تو قرآن پاک لائلت القدر میں اتارا ہے لائلت القدر ایک ایسی رات ہے جس میں عبادت کرنے سے ہزار مہینے سے زیادہ سواب ملتا ہے اس میں فرشتے آتے ہیں روح الامین یا تو فرشتہ جبریل اسلام روح الامین سے مراد ہے ایک روایت میں یہ روح الامین روح ایک اور فرشتہ بھی ہے جو اتنا بڑا ہے کہ زمین آسمان اس کا ایک لقمہ بھی نہیں بنتا اتنا بڑا فرشتہ ہے وہ بھی آئے گا اور رات کو آتے ہیں یہاں یہ رات جب آتی ہے سلامتی رہتی ہے فجل تلو ہونے تک لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفُرُوا مِنَا الْكِتَابِ کہ کافر اہلِ کتاب میں ہوں یا عام مشرق ہوں یہ باز نہیں آتے جب تک کہ ان کے پاس کوئی روشن دلیل نہ آئے وہ اللہ کا پیغمبر وہ قرآن پاک صحیفوں میں جو متحرہ ان سے پڑھ کے سناتا ہے جس کے اندر خوبصورت ملبوط آقام ہوتے ہیں تو اہلِ کتاب جو ہیں وہ آپس میں انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے بعد درائے لہا گئے حالانکہ انہوں نے حکم یہ تھا کہ اللہ کی عباد کریں اور اخلاص کے ساتھ کریں اور یک سوہ کر کریں نماز پڑھیں زکاة دیں اور یہی مضبوط دین ہے جو کافر ہیں وہ سب سے بری بری مخلوق ہیں جو ایماندار ہیں وہ سب سے اچھی مخلوق ہیں ان کا بدلہ ہے جنت اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں ہمیشہ کے لئے داخل کریں گے اللہ سے یہ راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا یہ رضا ان کو ملے گی جو اپنے رب سے دنیا میں ڈرتے رہتے ہیں اذا زلزرت الارض زلزالہ زمین کو جھوڑا جائے گا قیامت کے دن اور زمین اپنے بوجھ سارے بہر نکال دے گی قبروں کے مردے بھی بہر آئے جائیں گے سونے اور مادریات چیزیں بھی انسان حقہ بقہ ہو جائے گا اور کہے گا کہ کیا ہوگی ہے زمین بیان کرتی ہوئی چلی جا رہی ہے یہ اپنی خبریں سناتی چلی جا رہی ہے اللہ اکبر حیران پریشان ہوں گے لوگ اپنے عامال کا ذرہ ذرہ دیکھ لیں گے برائی کی تو وہ بھی وہاں نظر آئے گی نیکی کی تو وہ بھی نظر آئے گی صرف نیکی اور برائی دیکھ کے جان نہیں چھوٹے گی ان کے بدلے بھی ملیں گے یہ صفات ہیں گھوڑوں کی اللہ تعالیٰ کے چار قسمیں گھوڑوں کی یہ دوڑتے ہیں ہاں پھاں ہپ ہپ کر کے اور ان کے جب پتریری زمین پر دوڑتے ہیں تو ان کے پاؤں سے ایسے معلوم ہوتا ہے جہاں آگ جل رہی ہے آگ کی چنگاریاں نکلتی ہیں یہ دشمن پر جا کر صویرے لوب ڈال دیتے ہیں اور یہ گرد و خبار اڑاتے ہوئے جا کر جو فوج جو دشمن کے اس کے اندر ان کو تیر لگ رہی ہوتے ہیں ترواریں لگ رہی ہوتے ہیں اس کا مالک اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے صرف گھاس ڈال دیا اس نے وہ اتنی نافرمہ برداری کر رہا ہے کہ اپنے جسم کی بھی پرواہ نہیں رات کو اس کو ٹھائیں تو وہ تیار ہے راستے پہ چلائیں یا جنگل میں جائیں ہر جگہ اپنے والے کو لے جاگے پھرتا ہے انسان شرم کر تجھے تو اللہ نے پیدا کیا ہے اور تُو پھر اللہ کا نافرمان بنا ہوا ہے تجھے دنیا کی بڑی محبت ہے مال کی بڑی محبت ہے یہ سارا کچھ کھل جائے گا جب گبروں سے تم اٹھے ہوں گے اور ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہے القاریٰ تُم القاریٰ قاریٰ اسے مراد جہنے اپنا قیامت ہے وہ کھڑکانے والی کئی نام اللہ تعالیٰ نے اس کے بتایا ہے اس دن لوگ کس کی طرح پتنگوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے اور پہاڑ اتنے مضبوط وہ اون دھونی ہوئے اون اور یاروئی کی طرح وہ اوڑ رہے ہوں گے اور جن کے عمال نام نیک بھاری ہو جائیں گے وہ خوش ہو گئیں جن کے حلقے ہو جائیں گے وہ جہنم میں جائے گا جو بہت گرم ہے الحاکم التقاس تم لوگوں کو یہ بہتات نے زیادہ مال زیادہ بچے زیادہ خاندان بڑی پارٹی غفرت میں ڈال دیا تم قبر میں جاکھنے ہوگے قبر تک تم اسی کے بہتات میں لگے رہو گے ایسا ہرگز نہیں ہے جان لوگے اور ضرور جان لوگے اور علم الیکین کے ساتھ جان لوگے جہنم کو جاکر دیکھو گے اور این الیکین سے دیکھو گے پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ جو دنیا میں تم نے نعمتیں استعمال کی تھی وہ کس نے تمہیں دی تھی تم اس کے کس طرح نافرمان بن کے رہے وَالْأَصْرِهِنَّ الْيُسَانَ قسمِ زمانے کی انسان نقصان میں ہے جو چار کام کرے وہ خسارے سے نکن آتا ہے ایمان لے آئے نیک عمل کرے اور دوسرے کو بھی نیکی کا حکم دے اور کوئی درمیان مشکل آئے تو اس پر صبر کرے وَهِرُلْ لِكُلْ لِهُمَذَتِ اللَّهُمَذَا حلاقہ تھا چوگل خور عیب لگانے والے عیبت کرنے والے تانہ زن کے لئے جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے بڑا رکھتا ہے خرچ کرنے کی جگہ خرچ نہیں کرتا یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مال جمع کرنیا اور مجھے یہ ہمیشکی دے دے گا فرمایا نہیں اس کو تو ہوتمہ میں داخل کر دیا جائے گا آپ کو پتہ بھی ہوتمہ کیا ہے وہ جلائی ہوئی اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہیں جو انسان کو جلاتے جلاتے جسم کو جلا کر دل کو جلا جائے گی حالانکہ یہ آدمی جب آدمی یہاں دنیا میں دھوتا ہے جسم ابھی اس کا جو ہے تھوڑا سا جو رستہ ہے وہ مری جاتا ہے دل تو اندر ہے وہاں مرے گا نہیں جسم سارا جلا جلو کے دل تک آگ چلی جائے گی اور یہ آگ کے بڑے بڑے ستونوں کے اندر ان کو بند کر دیا جائے گا الحمدہ رہا کہیں وفانہ ربوں کے بھی اصحاب الفی دیکھتے نہیں وہ اللہ تعالی بڑوں بڑوں کو چھوٹوں سے مروا دیتے ہیں ابرا جو ہاتھیوں والے تھے ان کو اللہ تعالی نے ابابیل پرندوں سے جن کے پنچوں میں چونچوں میں چھوٹی چھوٹی جو پتھریاں ہوتی تھی وہ گھراتے تھے اور پورے لشکر کو شکست فاش تھی اس طرح اپنی قوت اور طاقت کے مال کے بلبوتے میں نہ رہو کسی چھوٹے کے ہاتھ سے بھی تم ضریر خواہ ہو سکتے ہو یہ دو سفر کرتے تھے سرگیوں اور گریمیوں میں ان کو کوئی نہیں چھیرتا تھا ان کی تجارت بڑی نفع مند ہوتی فرمایا جس خدا نے تمہاری تجارت کو تمہارے لاستوں کو معمون بنایا ہے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس رب کی عبادت کرو جس گھر کی وجہ سے تمہیں عزت ملی ہے وہ تمہیں کھلاتا بھی ہے اور امن بھی اس نے رکھا ہوا ہے اور آیت اللہ اکذب بی دین کہ آپ نماز نمازیوں کے لئے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن غافل ہوگے پڑھتے ہیں ان کو نماز کا پتہ ہی نہیں وہ دکھانے کے لئے پڑھتے ہیں وہ اتنے بد اخلاق ہیں کہ وہ عام برتنے کے چیز کوئی سوئی مانگلے دھاگا مانگلے گراس مانگلے چمچا مانگلے وہ بھی نہیں دیتے اتنے بد اخلاق گرے ہوئے اخلاق کے لوگ ہم نے تو آپ کو کوسر دی یہ لوگ کہتے تھے نالینہ اولاد فوت ہوگئی ان کا مسئلہ بھی آگے نہیں چلے گا یہ ابتر ہے نعوذ باللہ یعنی بے ان کی بے نشان ہو جائیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کو تو بہنشان کر دیا کوسر کے بڑے معنی آتے ہیں ایک ہاؤز کوسر ہے اور خیر ہی خیر ہے سارا دیم بھی کوسر ہے فرمایا آپ نماز پڑھیں اور قربانیا کریں آپ کا دشمن ہی بے نشان ہو جائے گا آپ کا دنکہ تو قیامت تک بجتا ہی رہے گا اور قیامت کے بعد بھی آپ ہی عزت ہوگی سب میدان محشر میں حمد کا جھنڈہ میرے آت میں ہوگا نبی اپنے جھنڈوں میں اپنی امت کو لے میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے قول یا ایو کافرون عام طور پر تو اللہ تعالی یہ لفظ کافر جاہل کا نہیں بولتے لیکن جب عقیدے کا مسئلہ آجائے ان کی تم کرتے ہو ایک وفد آیا تھا انہوں نے کہا کہ ہماری بات مان لیں ہمارے خدا کو کچھ نہ کہیں ہم بھی کچھ نہیں کہیں کم کرو مائز کر لیں گے یہ کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی نے بھائی بھیج دی ان کو کھولے بندوں بات کر دیں تو پٹ جواب دیں نہ تم میرے دین میں آسکتے ہو نہ میں تمہارے دین کے اندر تم اس درجے کو پہنچ چکے ہو تمہارے لئے تمہارا شرک والا دین تمہیں مبارک ہو جاؤ جہنم میں اور ہمارے لئے توحید والا دین ہم جنت میں جائیں گے جب مدد آ جائے فتح ہو جائے مکہ لوگ جوہیں جوگ ہو گیا آپ کوئی ذمہ داری جو تھی وہ پوری ہو جائے گی یہ علامت ہے اب اس کے بعد آپ نے کوئی کام تبلیغ والا زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ میری حمد بیان کریں اور میری تصویح بیان کریں اور استغفار بیان کریں میرا فرشتہ آکر آپ کو لے جائے گا تبت حلاق یہ پہلی شروع کی بات ہے جب اللہ تعالی نے فرمایا آپ نے قریبی رشتہ داروں کو دعوت دیں آپ نے کوئی صفحہ پر جمع کیا اور ان کو تبلیغ کی تو ابو لہب سکھا چا چا کہنے لگا آپ کے ہاتھ حلاق ہوں اسی واسطے میں بلائے تھا اللہ تعالی نے آیت رضی فرما دی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ حلاق ہو وہ خود بھی حلاق ہو اور جب بعد میں ایسا ہوا کہ دفرانے والا بھی کوئی نہیں تھا گڑے میں خود میں دن ڈالنے والا بھی کوئی نہیں ٹائم کی جسم بدبودار ہو گیا ایسی بیماری اس کو رکھ گئی اور مال دولت اس کے کام نہ آیا جہنم کی اگ میں اور اس کی بیوی بھی ایسے تھی وہ لکڑیاں اٹھا کر کانخار دار نبی علیہ السلام کے راستے میں ڈالتی تھی اللہ تعالی نے اسی رسی کے ساتھ اس کو فانسی دگ دی جس رسی میں لکڑیاں باندھ کر لاتی تھی وہ گلے میڑ گئی اور مر گئی اللہ وحد مشرق کہتے تھے آپ جس خدا کی طرف دعوت دیتے ہیں وہ بتائیں زبرجد کا ہے سونے کا چاندی کا ہے کیونکہ وہ خود مادنیات کے بناتے دیں لکڑی اور لوہے کے بناتے دیں فرمایا ان کو کہہ دوں خدا بنائے نہیں جاتے اللہ ایک ہے سمد ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہر اس کے محتاج ہے وہ کسی کا بیٹا نہیں نہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کی ہمسر ہے نہ کوئی کوئی کف والا ہے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں مخلوق کے شر سے اندھیرے کے شر سے اور یہ جو جادو کرنے والی گروں میں پھوکے دے کر تکلیف پہنچاتی ان کے شر سے اور ہر حسد کرنے والے کے شر سے یہ اور آپ ان سے کہہ دیں میں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں جو بادشاہ ہے اور جو معبود ہے اور میں لوگوں کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو وہ ساویس ڈالتے ہیں اور خاص کر شیطان بھی ہیں ان میں انسان بھی ہیں میں ان کی خواستوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں جب اتری تو آپ پر اس سے پہلے جو جادو کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت برا پریشان رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیتیں نازل فرمائی یہ آیتیں جادو کیا کس نے کیا فلا نے کیا کس پر کیا وہ کہاں ہے فلا کونے میں جو ہے وہ ڈالا ہوا ہے یہ ساری باتیں نبی علیہ السلام سن ہی رہے تھے تو آپ جب اس کے بعد یہ آیتیں پڑی اور وہ چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ساتھیوں کو اپنے نیچے کو پھر مکمل دوبارہ کریں گے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اللہ مانس وحش دے فی کمری اللہ مرحم نی بر قرآن نظیم وَجَالْهُ لِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمَتَ اللَّهُمًا ذَكِّرْنِي مِنْهُمَا نَسْشِتُ وَأَلِّمْنِي مِنْهُمَا وَأَلَّا اَنَّهَا وَجَالْهُ لَنَا هُجَّنًا يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ اللہم نظر قلوبنا بالقرآن وَزَيِّنَ اخلاقنا بالقرآن وَنَجِّنَا مِنَ النَّار بالقرآن وَأَدْخِلْنَا فِي الْجَنَّد بالقرآن اللہم جَالْ القرآن لَنَا فِي الدُّنِيَا كَرِيناً وَفِي الْقَبْرِ مُونِسًا وَعَلَى السِّرَاطِ نُورًا وَفِي الْجَنَّدِ رَفِيقًا وَمِنَ النَّارِ سِتْرًا وَحِجَابًا وَإِلَى الْخَيْرَ عَدْكُلِّهَا دَلِيلًا فَقْتُبْنَا عَلَى التَّبَام وَرْزُقْنَا عَدَام بالقلب واللِّسَان وَحُبِّ الْخَيْرِ وَالْسَعَدَ وَالْبَشَارَةِ مِنَ الْإِمَان یا اللہ جو کچھ ہم سے بھیان ہوا یہ تیری توفیق سے ہوا یا اللہ تو قبول فرما جو کل میں میری زبان سے آپ کی توفیق کے ساتھ حق نگل گئے ہیں یا اللہ اسے قبول فرما کہ اس کا بدلہ نصیب فرما دے جو عمر سے غلطی ہو گئی چیز نہیں کہنی تھی یا بِت اچھے انداز میں نہیں کہہ سکا اور جلد بازی میں زبان آگے پیچھے پھر پسلتی رہی یا اللہ اس کی معافی چاہتا ہوں یا اللہ معاف فرما دے معاف فرما دے جن حضرات نے عمل سے لے کر آخر تک اس کو سنا ہے یا اللہ ان کو بھی قبول فرما لے ان کے عامال کو بھی یا اللہ ہمارے عامال کو بھی یا اللہ اسی طرح ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ ہمیشہ کے لئے وابستہ فرما دے قرآن ہی ہمارا شافی ہے قرآن ہی ہمارے لئے دنیا اور آخر میں کامیابی کی چیز ہے یا اللہ ہمارا دل قرآن کے ساتھ جھوڑ دے اور قرآن کو ہمارا معلم ہمارا قائد ہمارا ساتھی ہمارا شفی بنا دے یا اللہ یا اللہ قرآن پاک کی دورت آپ نے ہمیں دی ہے ہمیں اس کو لینے کی توفیق اطاف فرما دے پورے پورے عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما دے پوری دنیا کے لوگوں کو لینے کی توفیق اطاف فرما دے پوری دنیا کے دل میں اس کی عزمت رہا سخ کر دے یا اللہ اس کا حال ہر حکم ہمیں لبیک کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق اطاف فرما دے اس کے ذریعے ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما اس کے ذریعے ہمارے حالات ٹھیک فرما ہمارے کہت سالیاں اور بیماریاں دور فرما بد اخلاقیاں اور تفرقہ بازیاں یا اللہ ان سے ہمیں نجات رصیب فرما قرآن پر عمل کر کے ہمارے اندر اتفاق کی دورت رصیب فرما دے یا اللہ ہم تجھ سے مانتے ہیں یہ کلام بھی تیری ہے بندے بھی ہم تیرے ہیں یہ مسجد بھی تیری ہے یا اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمیں قبول فرما لے ہمیں قبول فرما لے ہمیں قبول فرما لے یا اللہ دین کی خدمت کے لئے قبول فرما دے ہمارے بچوں کو قبول فرما دے ہمارے بڑوں کو ہماری عورتوں کو ہمارے مردوں کو ہماری بچیوں کو ہمارے بچیوں کو سابقوں دین کے لئے قرآن کے لئے اللہ قبول و مقول فرما دے یا اللہ قرآن کے لئے ہمیں جان مارنے کی توفیق تاہب قرآن کے لئے ہمیں مال جان ہر شئے خرچ کرنے کی توفیق تاہب فرما قرآنی حکام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق تاہب فرما یا اللہ قرآن کے برکت سے ملک پاکستان کے حالات ٹھیک کر دے یا اللہ مسلمان پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات ٹھیک کر دے اس قرآن کے برکت سے تمام مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی دولت رصیب فرما دے ایک دوسرے کا غم کھانے والا بنا دے ایک دوسرے کا بھائی بہن بن کے رہنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ جتنیاں کوتائیاں غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اس کے معافی فرما دے جو نیکی کی گئی ہے یا اللہ اسے قبول فرما دے اپنی شان کے مطابق اس کا معافی نصیب فرما دے یا اللہ یا اللہ ہم آپ سے بخشش چاہتے ہیں ہم آپ سے ایمان کامل چاہتے ہیں ہم آپ سے نیک احمال چاہتے ہیں ہم آپ سے عزت اکرام چاہتے ہیں یا اللہ یہ سارا کچھ ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہمارے بڑھوں گی اور جو ہمارے مسلمان بھائی وفاق پا چکے ہیں قرآن کا ثواب ان کو نصیب فرما ان کی قبروں کو منور فرما ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ پھر کہتے ہیں وابستہ فرما وابستہ فرما تلاوت کرنے کی معانی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما صل اللہ تعالی على خیر کرتی محمد وآلہ 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 برحمت کے عالی وآلہ وآلہ